نو مئی کی علاقاروں کو سزا نہ ہوئی تو ملک میں فستائیت مزید پھیلے گی ترجمان پاک فوج لیفٹنین جنرل احمد شریف چہدری کی پریس کانفرنس کہا نو مئی کے بعد مخصوص ٹولے نے پروپیگنڈا کیا کہا گیا حملے ہو رہے تھے تو فوج نے روکا کیوں نہیں ان کے کہنے کا مقصد تھا گولی کیوں نہیں ماری اس کا مطلب یہ خود لے کر آئے فوج کے خلاف پروپیگنڈا ڈیجیٹل دہشت گردی اگر اس کو نہ روکا گیا تو یہ مزید بڑھے گی جھوٹے پروپیگنڈے اور فیک نیوز کے ذریعے خارجی اور ڈیجیٹل دہشت گردی دونوں کا ٹارگٹ فوج فوج دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہے پروپیگنڈا کرنے والوں کو سزا قانون نے دینی ہے آزادی رائے کے نام پر ان کو ہیرو بنایا جاتا ہے قانون سازی روکنے کی کوشش کی جاتی ہے عراق شام اور لیبیا کی مثال سامنے وہاں کا انجام دیکھ لیں یہاں ایک طرف افغانستان میں خارجی دوسری طرف بھارت موقع کی تلاش میں بھارت کہہ چکا پاک فوج کے خلاف وسائل لگانے چاہیے ملک کو سوفٹ سٹیٹ بنانے کی اجازت نہیں دے سکتے عزم استحکام اور اپریشن نہیں دہشتگردی کے خلاف مربوط مہم انتہائی سنجید آئیش اس کو سیاست کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے ترجمان پاک فوج لیفٹینن جنرل احمد شریف چوہدری کہتے ہیں عزم استحکام پر عمل ہوا تو ملک اوپر اٹھے گا ملکی بقا کے ایشو کا مزاق بنایا گیا آپریشن کا مقصد دہشتگردوں اور کرمینل مافیا کے رابطے توڑنا ہے لابیس چاہتی ہیں نیشنل ایکشن پلان کے اغراض و مقاصد پورے نہ ہوں عزم استحکام کو دو اعلامی جاری ہونے کے باوجود متنازع بنایا جا رہا ہے اس میں نظریات نہیں صرف پیسے کا تحفظ ہے ریاست جرم اور دہشتگردی کے خلاف کارروائی کرے تو نامنہاد، امن مارچ اور انسانی حقوقی تنظیمیں آ جاتی ہیں سیاسی اور غیر قانونی مافیا نیشنل ایکشن پلان پر عمل کو متنازع بنانا چاہتا ہے نیشنل ایکشن پلان پر فوج اور قانون نافذ کرنے والے پوری طرح عمل کر رہے ہیں دوسرے شعبوں میں عمل کی کمی نون کسٹم پیٹ گاڑیاں، بے نامی اکاؤنٹ غیر قانونی طور پر مقیم افراد بارڈر پر سختی نہ ہونا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ وہ عوامل ہیں جو دہشتگردی کو سپورٹ کرتے ہیں دوہزار چوہدہ سے سنتے آ رہے ہیں مدارس کو ریگولرائز کرنا ہے پچاس فیصد سے زیادہ مدارس کا پتہ ہی نہیں کون چلا رہا ہے اس وقت تک سولہ ہزار سے زائد مدارس ریجسٹرڈ کئی جگہوں کو کئی بار کلیئر کر چکے صوبائی حکومتیں ان جگہوں کی تعمیرنوں نہیں کریں گی تو دہشتگرد پھر آ جائیں گے یوں کلیئر اور ہولڈ کا سرکل چلتا رہے گا بی جی آئی اس پی آر کی پریس کانفرنس سیاسی حکومت کی ناکامی عمر عجوب کہتے ہیں پریس کانفرنس حکومت کے خلاف چار چھیر تھی بینامی اکاؤنٹس کی بات کی گئی پہلے شہباز شریف سے تو پوچھیں مقصود چپڑاسی پاپڑی والے وہ سارے کون ہیں آیان علی منی لانڈرنگ کرتی تھی اس میں نام آصف زرداری کا آتا تھا منشیات کی سمگلنگ پاکستان میں اروچ پر ہے یہ کون لوگ کر رہی ہیں انہیں سامنے لائیں بسم اللہ کریں ہم کرپشن کے خلاف صفحے اول میں ہوں گے ہمارے تین سال میں دیکھیں دہشتگردی کتنی کم ہوئی نون لیگ اور پی پی فیلڈ میں کچھ کر نہیں سکتی اس لیے پی ٹی آئی کے پیچھے پڑی ہیں چور اور لٹیرے حکمران بیچے ہیں پشاور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کی سربراہی میں جرگہ اختتام پذیر ہو گیا جرگہ عرقین نے دس نکاتی مطالبات وزیر اعلیٰ علی امین کو پیش کر دیئے وزیر اعلیٰ نے آئندہ 48 گھنٹے میں ایپکس کمیٹی کا اجلاس بلانے کی یقین دہانی کرا دی جرگے نے عظم استحکام آپریشن کی مخالفت کر دی جرگے نے مسلح گروپوں کو ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا جرگے نے اجلاس تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کیا راولپنڈی میں اڈیالہ جیل گیٹ 5 سے ایک شخص نے گاڑی ٹکرا دی گار سوار شخص بیریر توڑ کر گیٹ 5 تک پہنچا پولیس نے ملزم کو گریفتار کر لیا شناخت مبشر کے نام سے ہوئی حراست میں لیے گئے ملزم کا تعلق سمندری سے ہے پکڑے گئے شخص کو اڈیالہ جیل چوکی منتقل کر دیا گیا اسلام آباد پولیس پا پی ٹی آئی سیکرٹیریٹ پر چھاپا راو فسن گریفتار تمام ریکارڈ زب ترجوان وزارت داخلہ کے مطابق پی ٹی آئی ریاست مخالف پروپیگنڈی میں ملووز جی آئی ٹی تشکیل دی جا رہی ہے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے تحریک انصاف کا مرکزی دفتر ڈیجیل دہشتگردی کا گھر تھا پوری دنیا میں پاکستان مخالف پروپیگنڈا ملک دشمن ایجنسیوں کے ساتھ مل کر یہاں سے کرایا جاتا تھا براہ راست ملوز لوگوں کو رنگے ہاتھوں تمام آلات سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گریفتار کیا تمام ثبوت تحویل میں لے لیے گئے ڈیجیل میڈیا مرکز سے مقامی لوگوں کو بھڑکایا اور پروپیگنڈا مہم چلائی جاتی تھی کاروائی پی ٹی آئی کے انٹرناشنل سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کی طرف سے دی جانے والی معلومات پر کی گئی اسلام آباد پولیس کی کاروائی تحریک انصاف کے رہنماؤں کی مضمت اسد کیسر نے کہا حکومت اپنے آخری دنوں میں پاگل ہو چکی انہیں سمجھ نہیں آ رہی آج فروری کو عوامی عدالت نے ان کو مسترد کیا قانون و آئینی محص پر عبرتناک شکست ان سے حضم نہیں ہو پا رہی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے ایسے اوچے ہتکندوں سے ہم دب جائیں گے تو یہ ممکن نہیں بیریسٹر گوھر کی ای بی ای نیوز سے گفتگو کہا مجھے گریفتار نہیں کیا گیا راو فسن کے ہمرا پولیس لائن تک گیا تھا پولیس نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر میری رہائشگاہ تک چھوڑ دیا پولیس نے آگاہ کیا کسی ایف آئی آر میں مطلوب نہیں راو فسن کو گریفتار پارٹی دفتر کا متقدس پامال کیا گیا آپ سرچ وارنٹ ساتھ لاتے تو ہم تعاون کرتے پولیس نے ہمارے ایم این ایس کے تمام بیان حلفی اپنی تحویل میں لے لیے پی ٹی آئی پر پابندی کے معاملے پر اتحادیوں کو قانونی حکمت عملی میں شامل کیا جائے وزیر اعظم شہباز شریف کی وزیر قانون آزم نزید تارڑ اور اٹرنی جنرل منصور آوان کو ہدایت وزیر قانون اور اٹرنی جنرل کی وزیر اعظم سے ملاقات مخصوص نشستوں کے پی ٹی آئی کو اللاتمنٹ اور سپریم کورٹ میں نظر ثانی اپیل پر مشابرت قانونی ٹیم کی پی ٹی آئی پر پابندی اور دیگر فیصلوں کے قانونی نکات پر بھی وزیر اعظم کو بریفنگ وفاقی کابینہ کا کل ہونے والا اہم اجلاس ملتوی وزیر اعظم کی ہدایات کے بعد قابینہ اجلاس کا نیا شیڈیول جاری کیا جائے گا